نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سعید شیخ صاحب نے لاہور سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کیا بیٹے کی پروپرٹی میں ماں کا حصہ ہوتا ہے جبکہ بیٹے کے آگے چار بیٹے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہے نیز بیٹے کی وفات ہو چکی ہے یہ اس اعتبار سے بڑا غیر معمولی اہمیت والا مسئلہ ہے اور انتہائی اہم اور ضروری سمجھے جانے والا شرعی مسئلہ ہے جس کو ہمیں ایک مرتبہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بات تو سمجھی جاتی ہے مانی جاتی ہے چاہے دیہاتی علاقے ہوں چاہے شہری علاقے ہوں سماج میں یہ بات تو مشہور و معروف ہے والد کا انتقال ہوا تو اس کا مال اس کا ترکہ اس کے بیٹے بیٹیوں بیوی میں تقسیم ہوگا اسی طریقے سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے ماں کا انتقال ہوا تو ماں کے مال کے اندر اس کی آل اولاد کا حصہ ہوگا یہ بھی سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات بھی مانی سمجھی جاتی ہے شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو حصہ ملے گا بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو حصہ ملے گا یہ بات عام طور پر مشہور و معروف ہے اسی طرح کسی درجے میں کچھ لوگ یہ بات بھی مانتے اور تصنیم کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹے کا انتقال ہوا تو بیٹے کے مال کے اندر جہاں اس کی آگے آل اولاد کا حصہ ہے اس کی بیوی کا حصہ ہے بیٹے کی آگے جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ہے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کے آگے جو بیٹے ہیں ان کا حصہ ہے تو بیٹے کے جو والدین ہیں ان کا حصہ ہوگا یہ بھی کچھ نہ کچھ درجے کے اندر مانا جاتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ماں باپ موجود ہیں اور ان کی زندگی کے اندر بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹے کی آگے آل اولاد موجود ہیں چلو ٹھیک ہے اس سے بیٹے کے ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا لیکن ایک بات عام طور پر ہماری دھیاتی زندگی کے اندر دھیاتی دنیا کے اندر بلکل نہ سمجھی جاتی ہے نہ مانی جاتی ہے وہ کیا بیٹی بڑی ہوئی بیٹی کی شادی کر دی گئی زمانہ گزر گیا بیٹی کے آگے بیٹے پیدا ہو گئے بیٹی کے آگے بیٹیاں پیدا ہو گئی اور ایک لمبا ٹائم گزر گیا بیٹی شوہر کے ساتھ بطور بیوی کے رہ رہی ہے اب جہاں کہیں پر بھی ایک لمبے زمانے کے بعد لمبے عرصے کے بعد یعنی اس بیٹی کی آل اولاد پھر آل اولاد کے آل اولاد پیدا ہو گئے یعنی یہ نانی بن گئی یہ دادی بن گئی اب اگر اس صورتحال کے اندر اس بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو میکے کے اندر والد موجود ہے وہ جو میکے کے اندر اگر زندہ ماں موجود ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں دیہاتی زندگی میں یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ اس بیٹی کے مرنے کے بعد میکے میں موجود ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا ترکے اور جائداد میں ان کا بھی حصہ ہے اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے حالانکہ یہ انتہائی اہم ترین ضروری مسئلہ ہے اور ترکے اور جائداد کے بنیادی مسائل میں سے دیکھیں میراس کے اندر کس کس کا حصہ ہے اس میں کچھ آساب ہوتے ہیں آسابہ ہوتے ہیں کچھ زوی الفروز ہوتے ہیں کچھ زوی الارہام ہوتے ہیں یہ جو زوی الفروز ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں زوی الفروز کن کو کہا جاتا ہے زوی الفروز ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے متعین کر دیا یعنی جو قرآنی وارث ہوتے ہیں تو ماں باپ تو ہر صورت کے اندر وارث بنتے ہیں شرعن قانونن اخلاقن ہر اعتبار سے ماں باپ کو وراثت اور ترقیہ اور جائدات میں حصہ ملتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کو حصہ نہ ملے ماں باپ زوی الفروز میں سے ہیں ماں باپ قرآنی وارث ہیں ماں باپ وہ وارث ہیں جن کا عبدی غیر اختیاری جبری استراری ہر صورت کے اندر حصہ وراثت سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ میں خود اللہ نے بیان فرما دیا اور وہ کیا ماں باپ کا اگر اولاد موجود ہے تو چھٹا حصہ ہے سودس یعنی چھٹا حصہ ہے ہر صورت میں ماں کو حصہ ملے گا ہر صورت میں باپ کو حصہ ملے گا چاہے یہ بیٹی بیاہ جانے کے بعد چالیس سال بیٹھ گئے تیس سال بیٹھ گئے آگے اس کی آل اولاد ہو گئی لیکن جب کبھی اس کا انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد اس بیٹی کے حصے میں میکے کے اندر جو موجود ماں ہیں اس کا باقاعدہ حصہ ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر آگے اس کی آل اولاد موجود ہے والد اگر میکے کے اندر موجود ہے اس کا حصہ ہے ساتھ سمندر پار بیٹی ہے اور اس بیٹی کی شادی کر کے امریکہ جا چکی جرمنیو فرانس جا چکی پچاس سال بیٹھ گئے وہاں پر لیکن اگر اس بیٹی کا وہاں پر انتقال ہوتا ہے تو یاد رکھئے میکے کے اندر کراچی میں پاکستان کے کسی شہر میں کسی بھی جگہ پر اگر اس کی ماں موجود ہے اس کا والد موجود ہے اس سے حصہ میراس ملے گا یہ قانون بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے اور یہ جو آج پہلا سوال آیا یہ سوال بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا اس سوال کے اندر کیا کہا جا رہا ہے سعید شیخ صاحب میں لاہور سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیا بیٹے کی پراپٹی میں ماں کا حصہ ہوتا ہے جبکہ بیٹے کے آگے چار بیٹے ہیں اب یہ انہوں نے پوچھا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال ان کے ذہن میں کیوں آیا یہ سوال انہوں نے کیوں پوچھا تو اس کے پیچھے وہی بات ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دی کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بیٹے کا اگر اتقال ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے لیکن بیٹے کی اگر آگے آل اولاد موجود ہے تو پھر شاید اب ماں باپ محروم ہو جائیں گے ماں باپ کا حصہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے ایسا بالکل نہیں ہے اگر بیٹے کا اتقال ہوتا ہے ماں موجود ہے تو ماں کو بھی حصہ ملے گا باپ موجود ہے باپ کو بھی حصہ ملے گا چاہے بیٹے کی آگے آل اولاد موجود ہو بیٹے موجود ہو آگے بیٹیاں موجود ہو بیٹے کے بیٹوں کے بیٹے آگرچہ موجود ہوں بیٹے کی بیٹیوں کے بیٹے آل اولاد موجود ہوں چاہے اس بیٹے کی نواسیاں نواسے پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں موجود ہوں لیکن اگر اس بیٹے کے انتقال کے بعد اس کا والد موجود اس کی والدہ موجود ہے شرعی طور پر ان کو حصہ میراس ملے گا اس بیٹے کی آل اولاد موجود ہے تو چھٹا حصہ اس کے والدہ ان کو ملے گا یہ باپ ہے اس کو چھٹا حصہ ماں ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور ہر صورت کے اندر ملے گا اسی طرح بیٹی کا اگر انتقال ہوتا ہے تو بیٹی کا جو ذاتی زیور ہے ترکہ اور جائدات کے اندر جتنا اس کا ذاتی مال ہے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے نام پہ پلات یا مکان کر دیتا ہے اور بیوی کے حوالے کر دیتا ہے بیوی کو مالی کو مختار بنا دیتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں سماج کے اندر سوسائیٹی کے اندر شوہر بہت مرتبہ اپنی بیوی کو مکان دے دیتے تو اب اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اس بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو کیا اس کے مال میں اس کے اس طرقے میں اس کے مکان میں اس کی جائدات میں اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا حصہ ہوگا یا نہیں تو میں نے جواب میں ارز کیا کہ بالکل ہوگا یقینی طور پر ہوگا اور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے تو وہ صاحب بڑے پڑے لکھے حیران ہو کر کے مجھے دیکھنے لگے کہ یہ بات تو آج تک ہمیں معلوم نہیں تھی تو بھائی یہ تو ہماری بہت بڑی نواقفیت ہے عدم آگاہی ہے جہالت ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ترقے اور جائدات کے مسائل کو سمجھنا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ بیٹے یا بیٹی کے انتقال کے وقت میں ان کے ماں واپ موجود ہوں گے ہر صورت میں ان کو شرعی حصہ وراثت ملے گا ترقے اور جائدات میں ان کو حصہ ملے گا یہ چونکہ یہاں پر انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ بیٹے کے آگے چار بیٹے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہے تو چونکہ بیٹے کی آل اولاد موجود ہیں لہذا اس صورت میں ماں کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا اور یاد رکھیں اگر اولاد نہیں ہے بیٹے کی آگے اولاد نہیں ہے تو پھر اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو پھر ایک تہائی ملتا ہے اور باپ کو دو تہائی ملتے ہیں